اسلام علیکم دیکھئے درخت جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت اہم ہوتے ہیں وہ ہمیں پھل دیتے ہیں کھانے کے لئے ہمارے محول کو اچھا رکھتے ہیں مطلب اوکسیجن دیتے ہیں یا پھر ہمیں شیلٹر پروائیڈ کرتے ہیں مطلب ہم ان کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں لیکن کچھ درخت اس دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شیپس بہت غیر معمولی ہوتی ہیں مطلب بہت عجیب بہت غریب قسم کی شکلیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کی خاص خصوصیات ہوتی ہیں اس وجہ سے اور اس کے علاوہ ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آج میں آپ کو ایسے ہی کچھ درخت دکھانے والا ہوں والمی پائن اس درخت کو ڈائناسورٹری بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہمیں اسٹیلیا کی کیپیٹل سیڈنی میں مل جائے گا اور اس کو دریافت کیا گیا تھا 1994 میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 40 میٹر ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا ڈائی میٹر ہے نیچے سے مطلب جو اس کا ٹرنک ہے یعنی کہ جو اس کی لکڑ ہوتی ہیں نیچے والی اس کی جو گلائی ہے وہ تقریباً 1 میٹر جتنی ہے اور یہ دیکھنے میں اس کی غیر معمولی شیپ ہے کیونکہ اس کی جو برانسی سے اوپر سے بہت عجیب قسم کی طریقے سے باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں اور یہ میکسیکو میں پایا جاتا ہے اور اس طرح کی خاص بات یہ ہے کہ جو اس کا ٹرنک ہے نیچے والا وہ بہت ہی گلائی میں موٹا ہے جس کو کانٹنا بہت ہی مشکل ہے اور مانا جاتا ہے اس کی جو ایڈ ہے وہ تقریباً 3,000 سال ہے مطلب یہ 3,000 سال پرانا ہے لیکن یہ صرف اندازہ ہے لیکن ایکزیکٹ نہیں لیکن 3,000 سال پرانا بھی ہو تو یہ بہت زیادہ اس کی ایڈ ہے ڈراغن ٹری کیونکہ کینری آئیز لینڈ میں ہے اور دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی خاص بات یہی ہے کہ یہ امبریلہ لائکس کی شیپ ہے جس طرح کے مطلب چھتری ہوتی ہے اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہمیں مشروم کی شکل کا بھی یہ درخت لگتا ہے اور جو اس کی ایڈ ہے مانا جاتا ہے کہ یہ شاید 6,50 سال پرانا ہے اگلا درخت ہمارا جنرل شرمین ہے اور یہ یو ایس اے میں کیلیفورنیا میں پایا جاتا ہے اور اگر اس کی ہائٹ کی ہم بات کریں تو وہ ہے 275 فٹ یہ لمبا ہے اور اگر ہم اس کی جو ٹرنک ہے یعنی کہ جو نیچے لکڑی ہے گلائی اس کی اگر ہم بات کریں وہ تقریباً 102 فٹ ہے اور جو اس کی ایج ہے مطلب اس کی عمر وہ 2300 سال ہے یعنی کہ 2300 سال یہ پرانا ہے درخت ال آر بول ڈیلہ سبینہ یہ اپنے نام کی طرح اس کی جو شیپ ہے وہ بھی بہت ہی یر ممولی ہے اور یہ سپین میں پایا جاتا ہے درخت کی خاص بات اصل میں یہ ہے کیونکہ جب اس کو لگایا گیا تھا تو جس طرف ہوا کا رکھ تھا تو یہ اسی طرف اس کی شاکھیں یعنی کہ پرانچز مڑتی گئی تھی آہستہ آہستہ تب ہی سے اس کی شیپ اس طریقے سے ہے اور جو دیکھنے میں کافی ونڈرفل لگتا ہے پیرنگی کیشیو ٹری یہ درخت ہمیں برازل میں ملے گا اس درخت کہ اگر ہم ایج کی بات کریں تو وہ ہے تقریباً 177 یئر اور مانا جاتا ہے کہ یہ درخت کچھ فیشر مین تھے انہوں نے اس کو لگایا تھا سب سے پہلے اور اس درخت کی خاص بات یہ ہے اگر ہم نیچے سے دیکھیں تو اس کی جو لکڑا یعنی جو اس کا ٹرنک ہے وہ اتنا ہائٹ میں تو نہیں ہے لیکن جو اس کی اوپر سے برانچز ہیں یعنی کہ شاکھیں یا پتے وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا ایک شیلٹر ملتا ہے یعنی کہ بہت بڑی چھاؤں مل جاتی ہے کافی سارے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جیسا کہ اس کی ہائٹ زیادہ نہیں ہے یعنی کہ اس کی برانچز بہت زیادہ اوپر سے پھیلی ہوئی ہے تو یہ بھی ہی ہے کہ اس کی جو برانچز ہیں وہ زمین کے ساتھ بھی ٹچ کرتی ہیں اور یہ تقریباً دو ایکر پہ پھیلا ہوا ہے یعنی کہ اس کی جو برانچز ہیں وہ دو ایکر پہ پھیلی ہوئی ہیں جو کہ بہرین میں پایا جاتا ہے اس کی شیپ تو غیر معمولی ہے ہی لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ چار سو سال پرانا ہے اور یہ چار سو سال سے یہ پانی کے بغیر زندہ ہے جو کہ ہرہ بھرہ بھی ہے اور یہ صحیح طریقے سے رہ رہا ہے اور یہ کافی پور اثرار سا درخت ہے کہ پانی کے بغیر ابھی تک یہ بلکل ٹھیک حالت میں ہے لیکن کہا جاتا ہے دراصل اس درخت میں اپنے آپ کو محول کے مطابق ایڈاپٹ کر لیا ہے مطلب یہ محول کے مطابق ہو گیا ہے لیکن جو وہاں کے رہائشی ہیں رہنے والے یعنی کہ لوکل لوگ ان کا ماننا ہے کہ یہ گارڈن آف ایڈن ہے لیکن اب اس کے بارے میں آپ کیا کہوں گے یہ آپ کومنٹ میں ضرور بتانا باسکٹ ٹری جو کہ یونائٹی سٹیٹس میں ہے اگر دیکھا جائے تو اس کی شیپ بہت ہی یعن معمولی ہے اس کی خاص بات یہ ہے اس لیے کہ اس کی اگر آپ نیچے سے لکڑی دیکھیں یعنی کہ اس کا ٹرنک ہے اب شاید یا تو کسی نے اس کو بنایا ہے اس طریقے سے یہ قدرتی ایسا ہے اس کے اندر سراخ بھی ہے اور ایسے لگتے ہیں جیسے اس کے اندر ہم کچھ ڈال بھی سکتے ہیں جیسا کہ ایک ڈس بھی نہیں ہوتی چھوٹی کڑے والی پالٹی اس کے سراخ بھی ہوتا ہے جو کہ کمروں میں رکھی جاتی ہے عام طور پر یہ اس طرح کا ہمیں لگ رہا ہے اس لیے اس کو باسکٹ ٹری کہا جاتا ہے اور اب آپ یہ کومنٹ میں بتانا کہ آپ کو اس میں سے کون سا ٹری سب سے زیادہ عجیب اور اچھا لگا بھئی مجھے تو پرنگی کیشیو ٹری لگا جو کہ برازیل میں ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ لوگوں کو چھاؤں یعنی کہ شیلٹرز دے سکتا ہے کافی سارے لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو لازمی لائک کر دیا کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ